دس ربیو سانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال کا دن ہے اور اس کو عمومی طور پر بڑی گیاروی شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف میں، طریقت میں، علم میں زود و اخلاص میں، تقویٰ و ورہ میں بہت بڑا نام ہے اور آپ نے جو احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا تو اس وجہ سے آپ کو مہید دین بھی کہا جاتا ہے کہ دین کی مردہ قدروں کو آپ نے زندگی بخشی بغداد جب انتہائی پاسمانگی کی صورتحال میں تھا اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ یہاں دوبارہ بھی اسلام کی نحضت ہوگی تو حضرت شیخ نے اپنے حلقہ ذکر کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کی تطہیر کی اور اسلام کی تبلیغ کی ملالکاری نے نزہت الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبدالقادر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث عظم کی جو مجلس ہوتی اس میں ستر ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں چار ہزار لوگوں کو واصل بلہ کرتا ہوں تو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ایک تو کرامات کا باب ہے اور ایک آپ کا کٹھن زندگی کا سفر ہے گھر سے لے کر کے بچپن سے لے کر کے حصول تعلیم اور بعد کی مشکل مراحل ہیں اور ایک ہیں آپ کی تعلیمات جو آپ کی تصانیف کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں تو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں چونکہ اللہ نے آپ کو وہ کمال دیے کسی نے کہا غوث عظم درمیانِ اولیاء چون محمد درمیانِ انبیاء جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں غوث عظم ولیوں میں ممتاز ہیں تو آپ کی تعلیمات ہمارے لئے روشن زندگی کی زمانت ہیں تصوف میں آپ کا کول کول معتبر اور حرف آخر ہے تو آج دور موجود میں ہمیں آپ کی تعلیمات کو اختیار کر کے تصوف کے نظم کو اس پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے تو حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لئے جو لاحای عمل دیا وہ ہمارے لئے خضرہ ہے تو بہت سارے امور میں آپ کی تعلیمات بہت واضح ہیں دور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹھے اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے میں ذاتی طور پہ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دین کے بنیادی مسائل سے بھی آگہ نہیں ہیں ضروریات دین کے عالم بھی نہیں ہیں تفصیلات تو بعد کی بات ہیں ضروریات دین کے بھی عالم نہیں ہیں تو وہ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑی بڑی عالی نصب گدیوں کے سجادہ نشینوں کا بھی حال مارا ہی ہے تو پھر اس کے بعد پھر جو خلافت نے بانٹی گئے یہ ریوڑیوں کی طرح اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مایار طریقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہر لعیم رازدار دین شدے اقبال نے کہا کہ ہر لعیم قسم کا شخص بھی دین کا رازدان بن گیا کسی شخص کو رہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور تدبر کرنا چاہیے اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشایخ نے ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں بدرجہ اتم نہ سہی لیکن اس کا اکس اور سایہ ضرور دکھائی دے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روح کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے اب تذکر آیا حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے انہوں نے چچا سے کہا کہ اے چچا ایسوں کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتے ہیں مختلف اقسام کے بھت جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے اور نمرود کی جھوٹی بادشاہی کا ناکوس بجتا تھا حضرت خلیل اللہ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ میرے پاس ہدایت کا چراغ ہے روشنی ہے آپ کے پاس نہیں ہے میرے پیسے چلو گے تو منزل ہدایت ملے گی ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا دے گا تو چچا نے بات سننے کی بجائے قبول کرنے کی بجائے ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہا کہ اے ابراہیم تم میرے خداوں سے مو پھیرتے ہو اور اگر تم میرے خداوں سے مو پھیرنے کا عمل جاری رکھا اور اس رویے سے اور طرز عمل سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کروں گا اور ایک زمانہ دراست تک تم سے لا تعلق ہو جاؤں گا کہا بس تجھے سلام ہے یہ سلام مطارقت اچھا بابا سلام اس کا مطلب یہ تر چھوڑنے کا سلام حضرت خلیل اللہ نے کہا اپنا چچا کو کہ میں نے حجت پوری کر لی میں نے تمہیں بتا دیا لیکن تم سننے کو عمادہ نہیں اچھا پھر تجھے سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے یہ سارے لمبی کہانی ہے پھر بتوں کو توڑا اور پھر بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ کر کلھاڑا اس کے کنتے پہ رکھ دیا اور پھر قوم جب میلا دیکھ کے واپس آئی تو یہ منظر انہیں دیکھا تو پھر کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کیا درا ہے پھر ابراہیم کو بھرے دربار میں بلایا گیا اے ابراہیم ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے حضرت ابراہیم نے کہا ان کے بڑھے نہیں کیا ہوگا اسلاح اس سے برامر ہوا ہے تو پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک اس نے کیا ہے تو وہ اپنے سروں کو قرآن بتاتے ہیں اپنے گھٹروں کے درمیان ڈال لیتے ہیں اور پھر لجاجت برے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ابراہیم اسی موقع کی تلاش میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو گیا اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت خلیل نے کلام کیا افل لکم ولی ما تابدون من دون اللہ افلاتاکلون افسوس ہے تمہارے اوپر ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے جب ابراہیم کا باتوں میں جواب نہ دے سکے علمی مقالمہ نہ کر سکے تو پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلاو اس کی زبان ایسے تو بند نہیں ہوگی آگ جلاو تم حکمران ہو تمہارے پاس تخت و تاج ہے تم جو چاہو کرو عدالت تمہاری کچھریاں تمہاری وکیل تمہارے فیصلے تمہارے چیخہ جلا دی گئی پھر جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں حضرت خلیل اللہ کو پھینک دیا جاتا ہے ادھر سے فرمان شاہی نازل ہوتا ہے اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی تھنڈی ہو جا اتنی زیادہ تھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے چالیس دن تک آگ بھڑتی رکھی آگ کے شولے جب نیچے ہوئے اور آگ بجی حضرت خلیل اللہ یوں انگاروں پر چلتے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے آج صدیان گزرنے کے بعد ان کے قصیدیں ہیں ان کا ذکر ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء کہلائے نبیوں کے پیغمبروں کے باپ کہلائے کائنات نے ایسا خوش نصیب باپ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا قابط اللہ کا امام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہے پاک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ ان کی صیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کے لئے کتاب اللہ میں بہت کچھ دیا زندگی کی جو ساتھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اللہ ان گھڑیوں کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمسلین جو گھڑیاں میسر ہیں مالک تیرے دین کے لئے وقف ہوں ہم جیئے تو تیرے لئے مریں تو تیرے دین کے لئے اور آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار یہ تھوڑی زندگی جو تُو نے ہمیں وضیعت کی ہے اس کو اپنی یاد میں اپنے ذکر میں اپنی محبت میں بسر کرنے کی توفیق دا سوڑی سوڑی سوڑی